بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ میتے ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر خریص ہوں گے تو جیسے کہ آپ دو دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہوسپٹر میں ہوں اور میں اپنی اممہ کا جو ہے نا وہ سیٹری سکین کروانے کے لیے آئی ہوں تو چلے جی آپ لوگ ساتھ رہیے گا دعا کیجئے سب کچھ ٹھیک تھا کو خیر خریص سے ہو تو ملتے ہوں آپ سے سیٹری سکین کروانے کے پاس ٹھیک ہے جی چلنے کی علاقی سکتے ہیں کیونکہ اس کی ریز ہوتی ہے نا وہ کافی ڈینڈریس ہوتی ہیں عام انسان کے لیے ویسے جو پیشہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ جن کی مجبوریہ انہوں نے تو کروانا ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ اممہ تھوڑی سی نروس تھیں اور تھوڑی سی ڈری بھی بھی تھیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ مشین جنرل نہیں تھی کی رہی تو ان کو یہ بھی تھا کہ اس کو سینٹائز کیا جائے سیٹ کو جا کے جس کے پر لیٹا جائز پر جرمز نہ ہو تو خیر اللہ کا نام پڑھ کے تو اممہ چلی گئی تھی اور ہم لوگ کو اچھا مجھے پتہ یہ چلا کہ جو یہ شیشہ انہوں نے لگایا ہے جو کھڑکی کے اوپر لگایا ہے یہ ساڑھے تین لاکھ کا شیشہ لگتا ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ اس سے جو نا ریز جوتی ہے نا وہ اندر نہیں آ سکتی یعنی کہ جو بیٹ کے کمپیوٹر وغیرہ اپریٹ کر رہا ہے جو مشین کو اپریٹ کرنے والا ہے نا اس تک یہ ریز نہیں پہنچتی ہیں تو خیر میں اور جو میرے بھائی ہیں نا وہ یہی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اممہ کو وہاں پہ لٹا دیا تھا اور اب ان کا جنا پروسس سٹارٹ ہو گیا تھا میں بھی بہت ڈھریوی تھی اور کیونکہ مجھے بھی تھا کہ اللہ خیر کرے ساری ریپورٹس نارمل ہی آنی چاہیے تو اممہ بھی اممہ مجھ زیادہ ڈھریوی تھی ظاہری بات ہے جو بندہ لیٹا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ خوف ہوتا ہے جو مشین کے پر لیٹا ہوتا ہے تو میرے ہاتھ کام پر تھی ویڈیو بناتے ہوئے لیکن پھر بھی میں نے ویڈیو شیوٹ کر نہیں تھی آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ سب لوگ دعا کر سکیں کہ جو ریپورٹس ہوں وہ نارمل آئے اور اور ریپورٹس کیا آئی ہیں تو میں آپ لوگ کو نیکسٹ ولوگ میں ضرور شیئر کروں گی اس کے ساتھ ہم لوگوں کا بھی آئیس کا ٹیسٹ ہونا تھا وہ بھی ہمیں کروانا تھا اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس ان کو لے کر جانا تھا اور جو ایکچول ریزلٹ تھا وہ انہوں نے ہمیں بتانا تھا تو چلے جیسے ہی جو بھی ریپورٹ آئے گی جو ریزلٹ آئے گی جو ریزلٹ آئے گ پیشنٹ کو لے کے مشین اندر اچھا اپریٹ اندر ہو رہا تھا جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں وہاں کمپیوٹر کا سریعہ سارا کچھ میں نے دیکھا کہ آپ کا سکل کا کیسے جو نہ سارا اچھا دیکھیں مزے کی بات ہے کہ کتنی لیٹس ٹکنولوجی ہے کہ آپ کو یہ سائنس کی ترقی کر چکی ہے کہ آپ کے اندر جو باڈی کے اندر ہے ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایون جو برین ہے سب سے نازک حصہ ہے آپ اس کو بھی دیکھیں سارا دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر ٹک ہے تو یہاں پہ بھائی بھی جو تھوڑی سے پریشان تھے میں بھی تھوڑی سی اپسٹ ہوئی بھی تھی لیکن خیر میں نے اللہ کا نام پڑھ کے جو نہ کیا سارا کچھ کے یہ دیکھیا آپ کے سامنے آپ کو کمپیوٹر پر نظر آئی رہا ہوگا چھوٹا چھوٹا سارا کر کے میں نے کوشش تو گئی تھی کہ میں چھوڑی چھوڑی سب کچھ کر سکو کیکہ اوپ بڑے طریقے کے ساتھ سارا کچھ شوٹ کیا اور یہ دیکھیں جی اس کل کا آپ کے سامنے سارا جو نہ وہ سامنے آ گیا کمپیوٹر کے اوپر ہے سارا کچھ خیر کے لیے سے ہو گیا تھا تو جو بھی ہوگا اب میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو چلیں جی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے بھی اممہ کو بھی اور اپنا بہت سا خیار رکھے گا ملتے ہیں باکو نیکس ویڈاگ پر انہاں پر اپنی ساری رپورٹس جو نہ اممہ کی رپورٹس وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں جہاں پر اممہ آگے خوشی کے ساتھ لیکن تھوڑا سا ڈری دی ہمیں ان کو پوچھا تھا کہ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں لیکن شیئر سارٹ کے نہیں سب کچھ ٹھیک رہا چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ